اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اندر کی بات مزمیل سوہر ویڈی کے ساتھ میں ہوں آپ کے میں اس بانے کا ریاست ہمارے ساتھ موجود ہیں مزمیل سوہر ویڈی اسلام علیکم صاحب ویلکم ٹو در شو کیا حال آپ کے ویلکم اسلام بلکل ٹھیک آپ چنائیں کیسی طبیعت ہے میں بھی ٹھیک والا پاکر شکر ہے سر آج کے دن میں کافی اہم ڈیولپنٹس ہوئی ہیں امران خان کی جانت سے کہہ دیا گیا ہے کہ پوج اپنا کوئی فوکل پرسن مقرر کرے جن سے ہم مزاکرات کریں گے انہی سے بات ہو گیا پھر اس کے بعد سر آج ایک اور پورٹ مارشل لاؤ ہوئے ہیں اور پورٹ مارشل ہوئے ہیں اس مطالق آپ سے اندر کی بات جانیں گے پھر اس کے بعد سر یہ جو آج کومی ساملی میں ایک جو بل پیش کیا گیا ہے اس مطالق اجلاس میں کیا اہم اندر کی باتیں ہیں وہ آپ سے جانیں گے یہ جو مذاکرات ہیں نا یہ میڈیا کی گفتگو سے نہیں ہوتے اور یہ کوئی فوج نے جب سیاسی جماعتوں سے مذاکرات کرنے ہوتے ہیں تو وہ کوئی فوکل پرسن مقرر نہیں کرتی اور نہ کوئی مذاکرات کی پریس ٹاک کی جاتی ہے جب فوج مذاکرات کر رہی ہوتی ہے تو اس کی کوئی لائیو کوریج نہیں چال رہی ہوتی کہ اندر فلان جنرل صاحب بیٹھے ہیں اور فلان تحریک انصاف اور فوج کے درمیان مذاکرات ہو رہے ہیں ہم جب سے ہوش سنبھالی ہے اسٹیبلشمنٹ اور سیاسی جماعت کے درمیان مذاکرات کا کسی کوئی علم نہیں ہوتا کہ کب کہاں کیسے مذاکرات ہو رہے ہیں جن مذاکرات کی روز بھیک مانگی جائے نہ وہ کبھی ہوتے ہیں اور نہ ہو سکتے ہیں جن مذاکرات کی دھوائی دی جائے وہ کبھی نہیں ہوتے یہ تو میرا مجھے میں خفیہ کام ہے کوئی فوج آئین اور قانون کے تحت کیسے کوئی فوکل پرسن مقرر کر سکتی ہے کسی سیاسی جماعت سے بات چیت کے لیے کبھی آئین اور قانون کے تحت فوکل پرسن مقرر ہو ہی نہیں سکتا بھلا آپ کا خیال ہے کور کمانڈرز کانفرنس میں یہ بات زیر غور آئے گی کہ عمران خان کی درخواست آئی ہے مذاکرات کی اور کور کمانڈر اس درخواست کانفرنس میں اس درخواست پر جو ہے وہ غور کیا جائے گا اور پھر کسی ایک جرنیل کو ذمہ داری سامپی جائے گی کہ وہ تحریک انتحاب پر عمران خان سے بات کرے ایسا نہیں ہو سکتا ایسا پاکستان کے آئین اور قانون میں اس کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے فوج ایسا کاری نہیں سکتی اگر کوئی مذاکرات ہوتے بھی ہیں تو وہ خفیہ ہوتے ہیں ان کا ذکر نہیں ہوتا ان کا کوئی فوکل پرسن نہیں ہوتا ایسا ہی کا ڈی جی سی ونگ موجود ہے جو پولیٹیشن سے رابطے کرتا ہے اگر آرمی جی براہ راس بھی کرنا چاہیں تو وہ کسی کی دیوٹی لگا جاتے ہیں سی جی ایسی اے کام کر لیتے ہیں ہم نے ماضی میں دیکھے ہیں کسی کور کمانڈر کے ذمہ لگ جاتے ہیں لیکن کوئی ایسا فوکل پرسن مقرر کر کے کوئی ڈیالا جیل آئے گا عمران خان سے بات چیت ہوگی ایسا نہیں ہو سکتا کہ فوج کو فوکل پرسن مقرر کر دے یہ یاد دیوانے کا خواب ہے کیا عمران خان صاحب فوج پر ایک نئے حملے کی تیاری کر رہے ہیں میرے خال میں عمران خان صاحب اس وقت ایک گراؤنڈ بنا رہی ہے آٹھ دس پندرہ دن کہ ہم تو بات چیت کرنے کے لیے تیار تھے میں نے تو بار بار مذاکرات کی دعوت دی دیکھیں فوج نے میرے مذاکرات کی دعوت کا کوئی جواب ہی نہیں دیا اور پھر اس کے بعد وہ فوج پر ایک اور حملہ کریں اب وہ حملہ باہر سے ہے یا اندر سے ہے میں ابھی نہیں کہہ سکتا لیکن مجھے لگتا ہے کہ ایک اور حملے کی بنیاد بنائی جاری ہے اور اس کا جواز بنانے کی کوشش کی جاری ہے تاکہ کل کو جب وہ حملہ کیا جائے تو یہ کہا جائے کہ ہم نے تو بہت کوشش کی بات کرنے کی لیکن چونکہ فوج نے بات نہ کی تو پھر ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں تھا تو مجھے لگتا ہے کہ ایک اور حملے کی کوشش کی تیاری میں اس کے جواز کی تلاش میں آج کل عمران خان یہ گفتگو کر رہے ہیں ورنہ یہ عمران خان نے آج تک جب بھی فوج سے بات کی ہے فوج نے فوکل پرسن مقرر کیا ہے ان سے بات کرنے کے لیے آپ بتائیں دوزار چودہ کے درنے میں کوئی فوکل پرسن مقرر تھا آپ بتائیں دوزار اٹھارہ کے الیکشن میں کوئی فوکل پرسن مقرر تھا عمران خان کو نہیں پتا فوکل پرسن نہیں ہوتا یہ بات چیز آئیس آئی کے کس ونگ کے تحت ہوتی ہے اور اگر آرمی چیف نے بھی ڈیریکٹ کرنی ہو تو اس کے سیاسی اور غیر سیاسی لوگ کون سے ہوتی ہیں جب وہ باجوے سے بات کر رہے تھے تو ان کے سسر کو استعمال کر رہے تھے مٹو کو استعمال کر رہے تھے جب وہ زہیر الاسلام سے مذاکرات کر رہے تھے تو کس کو استعمال کر رہے تھے جب وہ پاشا کے ساتھ تھے تو کس کو کر رہے تھے انہیں یہ کام آتا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عمران خان کوئی بے وکوف آدمی ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے فوج سے کہتے ہیں مذاکرات کرتے ہیں انہیں سب پتہ ہے وہ یہ سب گفتگو کسی مذاکرات کے لیے نہیں کر رہے میں نہیں سمجھتا کہ وہ کو فوج سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں اس لیے یہ گفتگو کر رہے ہیں اگر وہ فوج سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں تو ان کے پر بہت سے چینلز ہیں جس سے فوج کو پیغام بھیجا جا سکتا ہے وہ فوج کو پیغام نہیں بھیج رہے ہیں وہ فوج کو للکار رہے ہیں اور ایک نئے حملے کی تیاری کر رہے ہیں جس کا جواز یہ ساری گفتگو ہوگی کہ دیکھیں ہم نے تو بہت کوشش کی پر جب وہ بات نہیں کرتے تھے تو پھر ہم نے کیا کیا دوسرا وہ ٹیمپریچر چیک کر رہے ہیں ان کا خیال ہے کہ یو ایس کانگرس کی جو قرارداد ہے یو این اوبزیورویٹری گروپ کی جو فائنڈنگز ہیں ان کے نتیجے میں فوج کتنا پینک ہوئی ہے اگر میں مذاکرات کی بات کروں گا کہ تو کیا رسپونس آئے گا ٹیمپریچر چیک کر رہے ہیں ان کا خیال ہے کہ اگر ٹیمپریچر سے اگر جواب آتا ہے تو ٹھیک ہے نہیں آتا تو ایک اور حملے کی تیاری کریں گے مجھے یہ لگتا ہے کہ ایک تو فوج کا درجہ حرارت چیک کر رہے ہیں کہ اب تک انہوں نے فوج پر جو حملے کیے ہیں باہر سے اس کے نتیجے میں کیا فوج پر کوئی پریشر آیا ہے اور وہ ہم سے بات کرنے کے لیے تیار ہے اور اگر نہیں تو ایک اور حملے کی تیاری ہے مجھے یہ کوئی گفتگو کی کوشش نہیں لگتی گفتگو کرنے کے لیے عمران خان نے ماضی میں بھی بہت سارے لوگوں کو استعمال کیا ہے آج بھی ان کی جماعت میں ایسے لوگ موجود ہیں جو فوج کے ساتھ بات کر سکتے ہیں وہ بات نہیں کرنا چاہتے ہیں وہ صرف بات خراب کرنا چاہتے ہیں اور ایک جواز پیدا کرنے چاہتے ہیں ایک فوج پر نئے حملے کا سار آگے بڑھیں گے کچھ بات کریں گے کوٹ مارشل کو لے کر تو ایک اور کوٹ مارشل دیکھی میں آیا ہے آر لیٹین کرر رڈائیٹ کا اس کو تعلق آپ کیا کہیں گے پہلے آدل راجہ کا ہوا پھر اس کے بعد سار ہم نے دیکھا کہ سید مہدی کا بھی ہوا اور اب ایک اور ہے اگر صاحب کا تو اس کو تعلق آپ کیا کہیں گے میرے خانمی یہ فوج جو نو مائی کے بعد سے نو مائی کے بعد سے جو ایک تو ڈیجیٹل ڈیشت گرتی کے بارے میں فوج جو بات کر رہی ہے کہ ہم ڈیجیٹل ڈیشت گرتوں کو نہیں چھوڑیں گے اس میں وہ اپنے لوگ بھی جو ان کے ڈیجیٹل ڈیشت گرتی میں ملوث ہیں ان کو بھی نہ چھوڑنے کا اعلان ہے اور دوسرا جو عمران خان کی طرف سے آپ کہہ رہے ہیں کہ سیز فائر بات چیز اس کا بھی بڑا واضح جواب ہے کہ ہم تو اپنے ایسے لوگوں کو نہیں چھوڑیں گے جنہوں نے یہ کام کیا ہے تو آپ کو کیسے معاف کر دیا جائے گا میرے خال میں یہ اعلان ہے کہ جو لوگ کہہ رہے تھے نا کہ جی بڑی گل ہو گئی ہے بڑی وچھلی گل ہو گئی ہے پی ٹی آئی اور فوج دی گل ہو گئی ہے جی معاملات بڑے اگے چلے گئے نے ان کو جواب ہے کہ کوئی بات نہیں ہے فوج نو مائی کے حوالے سے اور اپنے اوپر تنقید کے حوالے سے وہیں کھڑی ہے جہاں پہلے دن کھڑی تھی اس لیے مجھے لگتا ہے یہ بھی ایک واضح پیغام ہے آپ اس خبر کو عمران خان کی مذاکرات کی دعوت سے ملا کر پڑھیں گے تو آپ کو دعوت کا جواب مل جائے گا فوج تو اپنے لوگوں کی کوٹ مارشل کر رہی ہے تو ان کو کیسے معاف کرے گی جتو لہذا میرے خال میں یہ بھی آج جو یہ خبر جاری کی گئی ہے کوٹ مارشل کی دیکھیں خبر جاری کرنے کی ٹائمنگ بھی بڑی اہم ہوتی ہے آج جب عمران خان نے مذاکرات فوکل پرسن اور چند دن سے فوج اور پی ٹی آئی کے مذاکرات اور بڑا محول بنا رہے تھے کہ فوج کی بات چیت ہو گئی ہے فوج نے کوٹ مارشل کی خبر جاری کر کے سب کو کلیر کر دیا ہے کہ اس طرح فوج کوئی بات چیت کے لیے تیار نہیں ہے اور کسی کو کوئی معافی دینے کے لیے تیار نہیں ہے تو سر آگے پڑھیں گے اور آخر میں بات کریں گے جو قومی اسمبلی کا اجلاق ہوا ہے پھر اس کے بعد کافی اہم پیش رات دیکھنے میں آئی ہے اس مطالق آپ کیا کہیں گے حکومت کیا سوچتی ہے میرے خال میں جو وہ پی ٹی آئی کی سیتے ہیں نا وہ روکنے کا راستہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کانونی پارلیمان بنائے کی یہ جو کانون آج پیش کیا گیا ہے کہ ایک تو ایک ایم این نے دو حلف نامے نہیں دے سکتا یہ پی ٹی آئی والوں نے پہلے سنی تاہ کانسل میں شامل ہونے کے حلف نامے دیئے آپ سپریم کورٹ کے کہنے پہ پی ٹی آئی کے حلف نامے دے دیئے ہیں تو ایک ایم این نے دو حلف نامے نہیں دے سکتا دوسرا جس سیاسی جماعت نے فرشت نہیں دی اس کو سیٹیں نہیں مل سکتی یہ دو ترہ میم کا الیکشن ایکٹ میں کرنے کے بعد پی ٹی آئی کی مقصود سیٹوں کا کیس ختم ہو جاتا ہے اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ یہ کانون جو ہے اگلے چند دنوں میں پاس ہو جائیں گے نو اگستہ قومی سمبلی کا سیشن ہے دو تین دن میں قائمہ کمیٹی سے واپس آئے گا اور پھر ایک دن میں پاس ہو جائے گا پھر سینٹ سے بھی پاس ہو جائے گا تو یہ کانون بن جائے گا آپ سپریم کورٹ نے اگر اپنے فیصلے پر عمل درامت کرانا ہے تو اس کانون کو ختم کرنا ہوگا اس کانون کے خلاف پی ٹی آئی جو ہے عدالت میں چلی جائے گی پھر فل کورٹ بن جائے گا پھر اس کانون کو رہتا ہے نہیں رہتا ہے تو گیم لمبی ہو جائے گی پارلیمان کہے گی آپ ہمارے بنائے ہوئے کانون ختم نہیں کر سکتے سپریم کورٹ کہے گی ہمارے فیصلے کے اوپر کانون نہیں بن سکتا تو یہ ایک آئینی اور کانونی لڑائی شروع ہو جائے گی کہ قومی سمبلی پھر کانون پر کانون پاس کر لے گی میرے خیال میں جو میں پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ پارلیمان اور عدلیہ کی لڑائی مجھے نظر آتی ہے تو اب مجھے آج اس کی طرف سے پارلیمان نے پہلا قدم اٹھا لیا ہے کہ اگر عدلیہ کوئی ایسے فیصلے دے گی تو پارلیمان اس کے جواب میں کانون بنا دے گی عدلیہ اس کانون کی رکاوٹ کو کیسے عبور کرے گی کانون گرا دے گی کیا کرے گی لیکن بہرحال جن لوگوں کا یہ خیال تھا کہ پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں مل جائیں گی اور وہ اکثر مجھے کہتے بھی تھے کہ آر نئی نہیں مل جائیں گی ان کو آئی نظر آ جائے گا کہ حکومت نے بہت آئینی کانونی تیاری کی ہے اور یہ بل جو ہے یہ قائمہ کمیٹی سے واپس آ کے جب منظور ہوگا تو پھر یہ پورے ملک پہ لاغو ہو جائے گا بلکہ وہ کہیں گے کہ جو الیکشن کمیشن نے جو نوٹیفائی کی ہیں وہ نوٹیفکیشن بھی محتل کر دے گا الیکشن کمیشن اور اس کے ساتھ ساتھ قومی اسیمبلی پنجاب بلوچستان میں تو وہ حلف نہیں لے سکیں گے کے پی میں اگر حلف لیں گے بھی تو الیکشن کمیشن روک دے گا مجھے لگتا ہے کہ مخصوص نشستوں کا فیصلے کی کہ اوپر ایک بڑی کانونی اور آئینی جنگ شروع ہوگی اور اب سپریم کورٹ کے ان آٹھ جیجوں کے لیے بڑی مشکل ہوگی کہ کیا وہ بھی عمرتہ بندیال بن جائیں گے کہ چودہ مئی کو پنجاب کے لیے میں الیکشن نہ ہوئے تو عمرتہ بندیال کی لیگیسی ہے کہ وہ کمزور چیف جسس تھے تو اب منصور علی شاہ اور ان کا آٹھ کا جو ٹولہ ہے وہ کیسے اپنے مخصوص نشستوں کے فیصلے پر عمل کرائے گا مجھے لگتا ہے واحد راستہ یہی ہے کہ اندین نظر ثانی میں جا کر وہ خود ہی اپنے فیصلہ ختم کر دیں کیونکہ مجھے اس پر عمل درامت ہوتا تو نظر نہیں آتا ٹھیک ہو گیا تو ناظرین یہ تھی آج کے اندر کی باتیں ہم سمالاقات ہوگی اگلے پروگرام میں ہمیں دی جی جازت اللہ نکران